انڈیا بس نیلینڈ کے تیسرے بندے میچ سے پہلے نیلینڈ کے خلاف بھائیتی ٹیم میں لوٹا سوئنگ کا جادوگر جس کا نام سنتے ہی نیلینڈ ٹیم کی دھلکیں تیج ہو گئی ہیں اور ہم آپ لوگ کو بتا دیں اگر یہ سوئنگ کا جادوگر کا پہلے بندے میچ میں ہوتا تو انڈیا ٹیم پہلے بندے میچ کو جیت دی جس کے سپیڈ ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر گھنڈے کی افتاح سے بھی ادھیک ہے اگر آپ لوگوں بھی جاننا چاہتے ہیں یہ سوئنگ کا جادوگر کون ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بی لائک نکلک کر دیں جس سے آگے آنے آلے ہی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے پہلا بندے میچ پچیس نومبر کو اوپ لینڈ میں کھیلا گیا جس میں ٹوچ جیت کا نیلینڈ ٹیم نے بھارتی ٹیم کو بلے وائی کرنے کا نمت دیا جس میں بھارتی ٹیم نے پہلے والے وائی کرتے ہوئے 306 رن بنائے اور نیلینڈ ٹیم کو 307 رن کا لچھ دیا جس میں سب سے زیادہ رن سریس ای این نے 80 رن بنائے اور سگھت دونے باترن بنائے جس کا پیچھا کرتے ہوئے نیلینڈ ٹیم نے میہ 47 رن میں 307 رن بنائے جس میں بھارتی ٹیم کو ساتھ بکٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا دوسرا ونڈے میں 27 نومبر کھیلا گیا جو بھارس کی قیادر رد کر دیا گیا جس میں ٹیم انڈیا تب تک 89 رن بنائے چکی تھی اور تیسرا ونڈے میں 30 نومبر کو کھیلا جائے گا جس سے پہلے بھارتی ٹیم میں سوئنگ کے جادیگر کی بابسی ہو چکی ہے اس کا نام ہے اسبیت بھمرا آپ لوگ ہمیں کمنٹ بکس مجھے ہوتا ہے اسبیت بھمرا کے آنے سے ٹیم انڈیا کتنی مجھگوت ہوئی ہے